بسم اللہ الحمدللہ والسلام و السلام علی رسول اللہ رب شرح لصدری و یسر لعمری و احلال اگنتم باللسانی یفقہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ کے فصل و کرم سے آج ہم اپنا سبق نمبر چھے پڑھیں گے اور اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے ہم حصہ اول نماز کے ذریعے جی تو اس میں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے اس سبق میں ہم کیا سیکھیں گے فجر کی حضان عقامت اور وضو کے بعد کی دعا گرامر میں ہم ہر حرف سیکھیں گے کچھ حروف ہیں بی فی اور اللہ اور نکات تعلیم یا شوق اور اس سبق میں چھے نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً تین ہزار سات سو چھانوے بار آئے ہیں ٹھیک ہے اس سبق سے آج ہم چھے نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن میں تین ہزار سات سو چھانوے دفع ہیں تو سبق نمبر چھے کے اختتام تک یعنی سیکھ اے اور سیکھ بی کے اختتام تک ہم تریسٹھ الفاظ نئے سیکھیں گے جو قرآن میں تیس ہزار دو سو ستاسٹھ بار آئے ہیں اور قرآن میں کل تقریباً چار ہزار پانچ سو الفاظ ہیں جو تقریباً اٹھتر ہزار بار آئے ہیں یہ ہم ہر اپنی کلاس میں ریوائز کر لیتے ہیں ساتھ ہوا کون سے ہیں دو تلاوت کے ٹھیک ہے پانچ منٹ دیکھ کے اور پانچ منٹ زبانی دو پڑھنے کے کتاب سے بکلٹ سے میشیٹ سے ایم پی تھری سننے سے یعنی کلاس کے ریکارڈنگ آرڈیو ویڈیو سننے سے اپنے ساتھی کے ساتھ ڈسکرس کر کے اور اگلیو سے سوال کرنے سے اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت یہ ہوں ورکھ ہیں اور آپ منتخب ہیں کہ اللہ نے آپ کو آپ کا انتخاب کیا ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے تو اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا ربی زدنی علماء ہے اللہ ہمارے مدد فرما قرآن کو سیکھنے میں جی فجر کی ازان ہمیں پچھلی دفعہ پچھلی جو ہماری کلاس تھی وہ ازان کی متعلق تھی تو فجر کی ازان میں اینڈ میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا حیہ الالفلا کے بعد دو مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں تو آج ہم اس کو دیکھیں گے نماز جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پچھلی کلاس میں سیکھا تھا خیر خیر کا کیا مطلب ہے بہتر ہم کہہ دیتے ہیں اس کام میں خیر ہے یعنی بہتری ہے اس کام میں تو خیرن بہتر ہے منن نوم نیند سے من سے اور نوم نیند اور یہ جو خیرن لفظ ہے نا یہ قرآن میں ایک سو چھتر دفع آیا ہے اور نوم کتنے دفع آیا ہے قرآن میں تین دفعہ لیکن من تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں حروف میں سے ہے اور من کے مطلب ہے سے اور نوم نیند تو اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ نماز بہتر ہے نیند سے نیند موت کے برابر ہے اور نماز اصلی زندگی ہے نماز اللہ کی پکار ہے اور نیند ہمارے نفس کی پکار ہے عموماً نیند جسم کے لیے راحت ہے نماز روح کے لیے راحت ہے لیکن یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے کہ فجر کے وقت کی جو نیند ہے وہ صحت کے لیے مذر ہے لیکن وہ صحت کے لیے راحت نہیں ہے بلکہ وہ صحت کے لیے مذر ہے صبح کے وقت تازگی جسم کے لیے دعا ہے تو یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ سے بھی ظاہر ہوا ہے کہ جو صبح کے وقت ہوتے ہیں وہ ان کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں تو تصور احساس کے ساتھ دعا کریں اور پریکٹس کریں علم اور اس کو آگے سکھائیے کہ ہم نے کیا سیکھا کہ نماز بہتر ہے نیند سے اکامت کے الفاظ اکامت کے وقت کچھ اضافی الفاظ ہیں جیسے حیعہ السلام حیعہ السلام کے بعد قد قامت السلام قد قامت السلام یہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پہلے کے یہ الفاظ ہیں قد قد کا مطلب ہے البتہ ہو چکا کہیں کہیں لا قد آتے نا البتہ یقیناً تو قد البتہ ہو چکا قامت السلامت قامت اب قامت کی کیا ہے کھڑی ہو گئی السلامت نماز ازان کیا ہے ازان اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں اور اکامت کے جو الفاظ کہہ جاتے ہیں وہ اس بات کا اعلان ہے کہ جو لوگ مسجد میں آگے ہیں تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے اچھا ایک کامہ کامہ کا مطلب ہوتا ہے قائم ہونا یا کھڑی ہونا کامہ یہ جب ہم ابھی تو ہم حرف اور اسم پڑھ رہے ہیں نا جب ہم پڑھیں گے نا وہ فیل پھر اس میں آئیں گے یہ فیل ماضی مزاری پھر ہم تھوڑا سا سکور پڑھیں گے تو کامہ کھڑی ہو گئی تی یہ جو تازیرتی ہے یہ بھی آگے جب ہم ٹیبل سیکھیں گے نا فیل کے تو یہ جو تازیرتی ہے یہ موننس کے لئے ہوتا ہے تو کھڑی ہو گئی السلامت نماز تو ہم وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار دیکھتے ہیں جی وضو سے پہلے کیا ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے یہ ہم پہلے بھی پڑھ سکیں بسم اللہ اللہ کے نام سے وضو کے بعد کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دہان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑے تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے تو بات کی دعا کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وضو کے بعد کی دعا عش حدو یہ عش حدو میں جو علف ہے نا علف زبر ہے اس کو حمزہ بھی کہتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے میں شہادت شہادت آپ نے سنے ہیں شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا تو یہ شہادہ لفظ ہوا اس نے گواہی دی عش حدو یہ ہے حال کا سیل ہے ٹھیک ہے تو وہ ہی بات کی ابھی ہم نے فیل پڑے نہیں ہیں تو ابھی ہم اتنا ہی سیکھیں گے عش حدو میں جو علف ہے اس کا وہ میں اس کا مطلب ہے عش حدو میں گواہی دیتا ہوں ان کے یہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا کہ ان اور انہ کا مطلب ہوتا ہے کے یا بے شک لا نہیں ہے لا کبھی ہم نے پڑھا تھا کہ لا نہیں الہا کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود اللہ سوائے اللہ کے اس کی تشریح ذان کے سبق میں گزر چکی ہے کیونکہ یہی کلمات جو ہیں وازان میں بھی آتے ہیں تو موت کو یاد رکھئے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ ابو دعوت کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے قریب المرک شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تو جب ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اس کا احتمام کریں گے لا الہ الا اللہ کا تو ہی موت کے قریب یہ کلمہ ہماری زبان پر جاری ہوگا تو ہم اس سبق کے انسا کی اگلے سبق میں یہ سیکھیں گے کہ ہم کیسے جو ہے بھی کیسے ہو کہ ہم جو ہے موت کے قریب قریب المرک جو شخص ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکے ہم نے آپ کو امرجنسی ڈاکٹر کی بات بتائی کہ اپنی سرویس کے دوران اس نے شاید دس بارہ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ان میں سے صرف دو لوگوں نے قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس قلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھئے اور اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی قلمہ نصیب ہوگا تو ہم نے اپنی زندگی میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ احتمام کرنا ہے اور اس قلمے کا ویٹ کرنا ہے تاکہ مرتے وقت بھی ہمیں قلمہ نصیب ہو جی واہ دہو لا شریکہ لہو واہ دہو واہ دہو یہ ہے وہ اکیلہ ہے جیسے واہد آہد توہید اسی کے ملتے جلتے الفاظ ہیں واہد کا مطلب ایک آہد اکیلہ توہید یا قیدہ توہید سے ہے تو واہ دہو وہ وہ واہ دہو وہ اکیلہ ہے لا نہیں شریکہ کوئی شریک لا ہو اس کا لا کا مطلب ہے ہم نے پڑھا نا حروف میں کہ لا کا مطلب مطلب ہے لیے لا یا لی کا مطلب مطلب ہے لیے ہو اس کا لا تو ہم یہ بھی اگر اس کا ہم لفظی ترجمہ کریں تو نہیں ہے کوئی شریک اس کے لیے ٹھیک ہے نا لا نہیں ہے شریکہ کوئی شریک شریک کی جمع شرکہ ہے ٹھیک ہے نا کہہ دیتا ہے شریکہ ہے شراکتداری شریکہ ہے حیات تو یہ شریک کی جمع شرکہ اور یہ چالیس دفعہ قرآن میں آیا ہے شریک کیا ہوتا ہے حصیدار پارٹنر جیسے شریک شرکہ شرک مشرک لا ہو جو ہم نے سیکھا تھا لا لیے اس کا لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو بنتا ہے اس کے لیے لیکن جب با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا رد و بدل آجاتا ہے لا ہو اس کا کیلہ ہے نہیں ہے کوئی شریک اس کا اس کے مطالعے کے بعد ہم اس کے صور اور احساس کے ساتھ دعا کرنی ہے کیا دعا کرنی ہے کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا ہم نہ صرف زبان سے قرار کریں بلکہ دل سے بھی مکمل احساس کے ساتھ اس کو ادا کریں اور پھر احتساب کریں کہ کیا ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزار رہے ہیں اگر نہیں گزار رہے تو اس کے مطابق پھر پلان بنائیں اور پھر آگے سکھائیں لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں تو وعدہو وہ اکیلہ ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس میں وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہے تین دفعہ کیسے تین دفعہ کہ پہلے تو کہہ دیں نا اشہدو ان میں اگواہی دیتا ہوں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی مابود اللہ کا مطلب مگر یہ سوائے بھی ہو سکتا ہے سوائے اللہ پھر دوسرا کیا بولا وعدہو وہ اکیلہ ہے یہ دوسری مرتبہ اقرار ہو گیا اور لا شریکہ لہو نہیں ہے کوئی شریک یہ تیسری مرتبہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہم نے ٹھیک ہے تو شیف سے مکمل بزاری کا اعلان ہو رہا ہے اس میں شرک کو اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا یہ ہم سنتے ہی رہتے نا اپنے بزرگوں سے بھی یہ پڑا بھی ہے ہم نے کہ شرک کو اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا ہر گناہ کی معافی ہر خطا کی معافی جو ہے وہ ہے لیکن شرک جو ہے وہ اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا تو شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھئے تو سوچئے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی معافی ہے ہی نہیں جس کی توبہ ہے ہی نہیں علم سکھائیے تو اس کو تصور اور احساس کے ساتھ دعا کریے اس احساس کے ساتھ کہ اللہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے اور پھر آگے اس کو سکھائیے علم سلائیڈ کے اینڈ میں جب آتا ہے نا علم کہ اس کو آگے سکھائیے وَأَشْحَادُ اور میں گواہی دیتا ہوں وَا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ اور وَأَشْحَادُ اور میں گواہی دیتا ہوں انہ کے محمدن کہ محمد عَبْدُّهُ اس کے بندے ہیں کس کے بندے ہیں اللہ کی بندے ہیں وَأَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں ہم نے پڑھا تھا نا عبداللہ کہتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ عبداللہ اس کا بندہ ٹھیک ہے اب یہ عبداللہ عبداللہ ہوں جو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا نا ہوں ہم اس کا ان سب کا کا تمہارا کم تم سب کا یہ اس ٹیبل میں سے ہے ہوں عبداللہ اس کے بندے وَأَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں عبداللہ 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 عبادلہ اس کی جمع ہے بندے اور یہ ایک سو پچیس دفعہ قرآن میں آیا ہے لفظ رسول 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 ہوں اس کے ٹھیک ہے رسول رسول ہوں اس کے تو کیا ہوا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں کیا کہ میں مطالعہ کے بعد دعا کرنی ہے تصور اور احساس کے ساتھ اپنا اعتصاب کرنا ہے اور پھر پلان کرنا ہے اور پھر اس کو آگے سکھانا ہے عبدو محمد کو اللہ کا اب یعنی غلام بتایا گیا ہے پشلی امتوں میں لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا یعنی شریک بنا دیا تھا تو ہر نماز میں یہ کلمات دھورا کر شرک قدروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارے میں اس امت کا خیال ہے کرسچنز کا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں اپنے زبان سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شرک کا دروازہ بند کر رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں بس محمد اللہ کے بہترین عبد ہیں یہ ہمارے لئے اسفر حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ کے بہترین عبد بند کر رہے ہیں آزان کے سبق میں اس کی تشریف گزل چکی ہے یہاں پر عبدوہو و رسولوہو کے الفاظ زیادہ ہیں تو پشلی امتوں نے نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان کر آیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس پر ہر مومن سے روزانہ شہادت دلوا کر اس امت میں شریک شرک کے دروازے بند کر دئیے گئے ہیں ہم روزانہ نماز میں اس کا اقرار کرتے ہیں یعنی ہم اس شرک کا انکار کرتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تصور اور احساس کے ساتھ دعا کیجئے اور اس کو آگے سکھائیے وضو کے بعد کے ایک اور دعا ہے اللہم ایلا ایج علنی بنا دے مجھے کہ جب ہم فیل پڑیں گے نا تو پھر یہ پھر اس میں یہ آئے گا کہ کونسا فیل امر ہے کونسا ماضی حال مستقبل ہے تو یہ انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے فیلحال آپ اتنا یاد کریں ایج علنی بنا دے مجھے یعنی یہاں ہم اللہ سے ازتجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ بنا دے مجھے منت توابینہ من حروف میں سے پڑھا تھا سے توابین خوب توبہ کرنے والی ٹھیک ہے ایج عل یہ دو لفظوں کا مجھوہ ہے ایج عل ایج عل بنا دے مجھے توابینہ تابہ پلٹنا تائی پلٹنے والا اور تواب بار بار پلٹنے والا تو توابین کیا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں بار بار توبہ کرتے ہیں اللہ کے طرف پلٹتے ہیں تواب یہ توابینہ جو ہے وہ جمع ہے اور تواب اس کا واحد ہے وَجْعَلْنِ اور وَا ہم نے پڑھا کہ مطلب اور ایج علنی اور بنا دے مجھے مِنَل مِنَلْ مُتَتَاحِرِينَ مِن پھر وہی سے اور مُتَتَاحِرِينَ پاک صاف رہنے والے ہم نہیں کرنا یہ بھی بذہر تو بات کی دعا ہے انسان بار بار غلقیاں کرتا ہے نہ کرنے کے کام کرتا ہے یا کرنے کے کام صحیح طور سے نہیں کرتا اس کے شدید ضرورت ہے کہ وہ بار بار توبہ کریں تو اس دعا میں ہم کیا کر رہے ہیں اللہ سے توبہ بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے تو اس کو مطالع کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے تصور اور احساس کے ساتھ احتساب کرنا ہے اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اسے مطابق اپنا پلان ترطیب دینا ہے اور پھر تبلیغ کرنی ہے انسان بار بار توبہ کرنے کی تربیر کیونکہ انسان بار بار غلقیاں کرتا ہے تو توبہ کی شرائط کیا ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ توبہ قبول کرے گا ایک تو احتراف توبہ شرائط کیا ہیں کہ ہم احتراف کریں یہاں ہم سے کوئی غلطی یا گناہ ہو گیا ہے اور اس پہ شرمندگی بھی محسوس کریں اور دوبارہ نہ کرنے کا عظم کریں جن کا حق مارا ہے اس پہ لٹانے کا عظم کریں اور زبان سے توبہ کی ادائیگی دی کریں یہ توبہ کی شرائط ہیں کسی بھی گناہ ہم سے ہو گیا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے کچھ بھی ہو گیا تو ہم نے خرائط کیا ہیں اگر ہم یہ شرائط پہ پورا اتریں گے تو ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اللہ توبہ قبول کر لے گا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ یا غلطی کا اطراف کریں اس پہ شرمندگی محسوس کریں اور دوبارہ نہ کرنے کا عظم بھی کریں یہ نہیں کہ ایک دفعہ توبہ کر لی اور پھر دوبارہ وہ کر لیا دوبارہ وہ کر لیا کیا کرنا ہے دوبارہ نہ کرنے کا عظم کرنا ہے اور جن کا حق مارا ہے اسے لٹانے کا عظم کرنا ہے یعنی اگر ہم سے غلطی سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہے حق تلفی ہو گئی ہے تو وہ اس کو لٹانے کا عظم کرنا ہے اور زبان سے توبہ کی ادائیگی کرنی ہے یعنی استغفراللہ کہنا ہے استغفراللہ مغفرت مانگنی ہے اللہ سے یہ نئی کتاب ہیں یہ بالکل تچلیم کرنی ہے متتاہرین یعنی پاک ساف رہنے والے پاکی سے کیا مراد ہے مکان کی پاکی لباس کی پاکی عقیدے کی پاکی حیالات کی پاکی یعنی ہر قسم کی پاکی میری اچھا کتاب ہے سور و احساس کے ساتھ اللہ پڑھئے اللہم اجعلی منت توابینا وجعلی من المتتاہرین کہ اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے آمین بولو آمین بولو تاکی ہے پاکی ہے کچھ سوکت ہے اے ہمارا ختم ہو گیا ہے اب ہم اتنا گریمال کوششن کریں گے پاکی ہے پینسل لکھے دوں گے پاکی ہے پینسل دے دی جے آپ کام پاکی ہے کس نہیں کرتی ہے پاکی ہے پینسل دے دی جے پاکی ہے پینسل دے دی جے نائنی بھاغو آپ کے لاغ جی اب ہم اپنا Arabic grammar Arabic quiet lesson 6D grammar 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 قسمیں اور حروف جر میں پڑھنا ہے بی فی اللہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے حروف پڑھے تھے ابھی بھی ہم تین نئے حروف پڑھیں گے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ گرامر ٹی پی آئی کیا ساتھ ہے سنیے دیکھئے سوچیے بولیے بتائیے دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے یہ ہمارے ایک دفعہ دھورا لیتے ہیں کلاس میں ہے کہ الفاظ کلمے کی تین قسمیں ہیں اسم کسی کا نام یا صفت جسے کتاب مکہ صفت مسلم مومن اور اس کی جمع کیا اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ اسم جو ہے وہ علی فلام سے شروع ہو رہا گا یا پھر اس کے آخر میں تنوین ہوگی تنوین کیا دو پیش دو زبر دو زیر اور جمع میں واؤ نون یا نون اور مونس کے لیے علی فتا ہوگا اور فیل کیا ہے جس سے کام کی ہونے یا کرنے کا پتہ چلے جیسے فاتحہ اس نے پھولا یاما لونہ وہ سب کرتے ہیں فیل ابھی ہم نے شروع نہیں کیا ابھی ہم اسم اور حرف ہم نے پڑھے ہیں اسم پڑھ لیا اور اب ہم حرف پڑھ رہے ہیں حرف کیا ہیں جو اسموں کو اور فیلوں کو ملائیں جیسے بی لی من فی انہ جی ہم ایک دفعہ میں ویڈیو بھی آن کرتی ہوں جی تو آپ سب نے میں ساتھ اشارے کرنے ہیں یہ ہم تھوڑا سا دہرائی کر لیتے ہیں یہ ہم نے پچھلے اپنے جو امیٹ سیکھے تھے ہوا ہم انتہ انا انتوں ناہنو یہ ہم نے اشاروں سے سیکھا تھا کیا تھا کہ ہوا وہ ایک مرگ کے لیے ہم ہم رائٹ سائٹ پر ایک انگلی سے اشارہ کریں گے ہم وہ سب مرگ چار انگلیوں سے اشارہ کریں گے انتہ اپنے سامنے کریں گے کیونکہ جسے انتہ کا مطلب کیا ہے آپ تو جسے ہم بات کریں گے آپ کہیں گے جس کو وہ ہمارے سامنے ہی ہوگا نا انا میں انتوں آپ سب ناہنو ہم سب جیس تو یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریبا ہر لائن میں آتے ہیں یہ جو اب یہ والا ٹیبل ایک تو ہم نے وہ والا جو بھی پہلے کیا ہے وہ تھا ایک ہے ہوں ہم کا یا کوم نا تو یہ جو ٹکڑے ہیں قرآن مجید کی تقریبا ہر لائن میں آتے ہیں اور ان کا مطلب کیا بنتا ہے کا کی کے کو ٹھیک ہے نا تو ہوں اس کا یعنی اس ایک مرد کا ہم ان سب کا کا آپ کا یا میرا کوم آپ سب کا نہ ہمارا ہمارا اب ان کے ساتھ ربو ہوں اس کا رب ربو ہم ان سب کا رب ربو کا آپ کا رب ربی میرا رب ربو کم آپ سب کا رب رب بنا ہمارا رب عربی میں کیسے وقت ایسا کہی ہے کہ گویا آپ عربوں کو سمجھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے جب پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو ایسا لگے کہ آپ عربوں کو سمجھا رہے ہیں مجھے ایک نے میسیج کیا کہ کیمرہ آن نہیں ہے تو آپ کو میری نہیں آرہی ہے ویڈیو نظر ہینڈ ریز کر کے بتائیے گا جی کوئی بتائے گا ویڈیو آ رہی ہے نا جی ویڈیو آ رہی ہے چلے ہم پھر شروع کرتے ہیں ربو ہو اس کا رب ربو ہم سب کا رب ربو کا آپ کا رب رب بھی میرا رب ربو کا اکم آپ سب کا رب رب بنا ہمارا رب تو آج ہم نے کیا سیکھنے ہیں لی یہ بھی ہم نے پہلے سیکھ لیا تھے لی من لی سے لی یا لا لی اے من سے ان سے یا کے بارے میں تو لا ہو اب یہ ہم نے لا یا لی من ان کو اس کے ساتھ جڑا لا ہو اس کا لا ہم ان سب کا لا کا آپ کا لیا میرا لکم آپ سب کا لنا ہمارا جیسے لی کے لیے الحمد للہ تمام تاریخیں اللہ کے لیے من کا کیا ایکزیمپل ہے اعوضو باللہ من الشیطان من الشیطان یعنی شیطان سے ان رضی اللہ انہو اب یہ ٹیبل ہیں یہ نا آپ نے اسی طرح سے یاد کر لینا ہے لا ہو اب جو لا کے ساتھ جوڑا ہے پہلے ہو ہم کا یا کم لنا کو اور ہو کے ساتھ ہو کو ہو ہم کا یا کم نا ان کو من کے ساتھ جوڑا ہے اور پھر ان کے ساتھ جوڑا ہے تو دیکھیں اس سے اس کا مطلب میں کتنا فرق پڑ گیا ہے لا ہو لا ہم لا کا لیا لا کم لا نا من ہو من ہم من کا من نی من کم من نا ان ہو ان ہم ان کا ان نی ان کم ان نا جو گہری سانس لیجئے رب زدنی علمہ اے اللہ ہمارے علمے اضافہ فرماؤں جی آج کیا ہے بی بی بسم اللہ ہم بڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے تو بی کو پھر ہم انہیں ان کے ساتھ جوڑیں گے ہو ہم کا یا کے ساتھ بی ہی اس سے بی ہیم ان سب سے بی کا آپ سے بی مجھ سے بکم آپ سب سے بینا ہم سب سے تو یہ تین حروف سات زمائر کے ساتھ مل کر چھتیس ہزار چھتیس سو سترہ بار آئے ہیں جو تین حروف ہم سیکھیں گے نا بی فی اللہ اب بی ہی بی ہیم بکا بی بکم بینا فی ہی فی ہیم فی کا فی یا فی کم فی نا پھر اللہ بی تو ہم نے پڑھا سے اور فی کا کیا مطلب ہوتا ہے میں اور اللہ پر جیسے فی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تو جب اس فی کو ہم ان زمائر کے ساتھ جوڑیں گے فی کو ہوں ہوں کا یا کم نا کے ساتھ تو ایک نیا مطلب اس کا بن جے گا پہلے تو ہم نے کیا تھا تھا بی ہی اس سے جب ہم نے فی لگایا فی ہی اس میں ایک نیا لفظ بن گے نا جی یہ ہے خاتیجہ ہے یہ بار بار میسے جا رہا ہے کہ ویڈیو ان کو شو نہیں ہو رہی ہے آپ اپنی وہ سکرین پہ ذرا انگلی سے ادھا ادھا کر کے دیکھیں باقی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے ویڈیو فی ہی اس میں فی ہی من سب میں فی کا آپ میں فی یا مجھ میں فی کم آپ سب میں فی نا ہم سب میں تو یہ فی کی مثال آگی اسی طرح اگر ہم اللہ کو کر لیں اللہ کا مطلب ہے پر علیہ ہی اس پر علیہ ہم ان سب پر علیہ کا تجھ پر علیہ مجھ پر علیکم آپ سب پر علیہ نہ ہم پر تو ایک سو چھتر نئے الفاظ ہم نے سیکھے اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے اس لیے ہاں میں جواب دیجئے کیا ہم نے نئے الفاظ سیکھے ہیں اب ہم ان کی نا یہ تھوڑے مقالمے کی طرح یعنی کچھ اس کے جملوں میں ہم ان کو دیکھتے ہیں جو ہم نے یہ سیکھے ہیں الفاظ جیسے ہیں خل خل کا ہم نے سیکھا تھا شروع میں کہ اس سوال کیا لفظ ہوتا ہے خل کیا فی ہی اس میں خیرن بھلائی ہے خل فی ہی خیرن کیا اس میں بھلائی ہے نعم نعم فی ہی جی ہاں اس میں خیر بھلائی ہے خل فی ہیم کیا ان سب چیزوں میں جمع آگئے نا پھر فی ہیم فی ہی تھا ہی کی جمع ہیم فی ہیم کیا ان سب میں خیر بھلائی ہے نام جی ہاں فی ہیم خیر جی ہاں ان سب میں خیر ہے یعنی انہی چھوٹے چھوٹے حرفوں کو زمائر کے ساتھ ملایا تو دیکھیں نیا لفظ بن گیا اور ان کو پھر جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے یہ اس کی پریکٹس ہے پھر ڈائلاؤگ جو ہے خل فی کا خیر اب یہ کون کرے گا ہینڈ ریس کریں چلیں ہینڈ ریس کریے میں سوال پوچھوں گی آپ نے اس کا بتانا ہے یہ میں خود ہی کال کرلوں چلیں میں خود ہی بلاتی ہوں سمینہ خالد آپ اپنا مائک اوپن کریے سمینہ خالد سمینہ خالد ہے موجود کلاس میں سمینہ خالد ہی صرف سمینہ جی جی فرم میں آپ کو جی چلیں اچھا یہ پڑھتے ہیں حل فی کا خیر نام فی نام فی یا خیر نام فی یا خیر حل فی کا خیر اس کا آپ مجھے بتائیں گے آپ کیا سمجھ جائی کیا سوال پوچھا میں نے کیا تم میں خیر ہے نام مجھ میں خیر ہے یا میں بہتر ہوں اس طرح حل فی کم خیر اس کا کیا جواب دیں گے آپ نام فی نہ خیر جی حل فی کم خیر کیا آپ سب میں خیر ہے نام جی ہاں پی نہ ہم سب میں خیر ہے خیر یا ہم سب بہتر ہیں ہم سب بہتر ہیں یعنی ہم ایک لفظی تجمہ کریں تو جب ہم اس کے حساب سے کر لیتے ہیں جب جملہ پورا کرنا ہو تو اچھا اب یہ کون کرے گا جی اور بھی کریں نا ہینڈریز ختیجہ آپ اپنا مائک اوپن کریں ختیجہ ختیجہ جی ختیجہ و علیکم اسلام دیکھیں کلاس میں پارٹسپیٹ کیا کریں اس سے نا لرننگ اچھی ہے یہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ غلط ہی ہو جائے گا نا تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چلیں آپ پڑھیں اس کو حل فی ہی خیر کیا جو آپ دیں گے آپ اس کا نام پی ہی خیر جی اچھا حل فی کم خیر نام پی ہی خیر نہیں نہیں میں آپ سے کوئی اور سوال کر رہی ہوں حل فی کم خیر نام پی نہ خیر جی اور حل فی کا خیر نام پی یا خیر جی گرڈ حل فی ایم خیر نام پی ہی خیر جی ہم نے شروع میں سیکھا تھا کہ ہم نے ہی کا جواب تو ہی سے ہی دینا ہے ہی کا یا ہم کا جواب ہی یا ہم سے ہی دینا ہے اور اگر کا کا ہوگا نا کا تو اس کا جواب یا سے دینا ہے اور کم ہوگا تو اس کا جواب نا سے دینا ہے ٹھیک ہے جی اور کون اس کو پڑھے گا اللہ پر تو جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم علیکم آپ سب پر السلام سلامتی ہو تو اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پر اب اس کو ہم نے زمائے کے ساتھ جوڑا ہے چلیں اس کو کون کرے گا جی اریبا تاریخ آپ اپنا مائک اوپن کریں اریبا تاریخ آپ یہ والا تیبل پڑھے گا اللہ ہی اس پر اللہ ہی ان سب پر یہ پڑھنا ہے اشارے کرے گا آپ سب نے نا جب ہم یہ اشاروں والے ٹیبل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگ سب اشارے کیا کریں اگر آپ ابھی سے اشارے جو ہیں وہ اچھے کرنے لگ جائیں گے اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو آگے جا کے ہمارے لیے ثانی ہوگی پھر مزید آگے جو لیسن ہم پڑھیں گے اللہ ہی اس پر اللہ ہی ان سب پر اللہ ہی کا آپ پر اللہ یا مجھ پر اللہ ہی کم آپ سب پر اللہ ہی نا ہم پر ہم سب پر ہی گو ہی گو اچھا ہم نے سیکھا رب بھی ہی اس کا رب اب ہم تھوڑا سنا اس کو مونس کے اس میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بھی ہی اس کے ساتھ اور اگر ہاں لگے گا نا ہے اور علی تو یہ مونس کے لیے لگتا ہے ٹھیک ہے بھی ہی اس مرد کے ساتھ اور ہم نے کیا سکھا تھا کہ جب ہم اشارہ کریں گے مونس کا تو ہم لیفٹ کریں گے اب یہ دیکھیں نا اب یہ چیز آپ نے آ رہی ہے بھی ہی ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ بھی ہا اس عورت کے ساتھ یعنی جب لیفٹ کا اشارہ ہو رہا ہے تو اس کا مذب ہے وہ مونس کی بات ہو رہی ہے اگر رائٹ پہ ہو رہا ہے تو وہ مذکر کی بات ہو رہی ہے اب جیسے فی ہی فی ہا علی ہی علی ہا یہ تھوڑا سا پس ہم نے ویسی کر لینا ہے یہ مزید آگے جو ہے نا مونس کا پھر ہم کریں گے بس دیکھیں بھی فی اور علی ان کو ان زمائر کے ساتھ لگا کے بھی ہی اس کے اس سے یا اس کے ساتھ فی ہی اس میں علی ہی اس پر میننگ چینج ہو گئے نا زمائر کے ساتھ ہم نے حرف چینج کیا تو پھر اس کا میننگ چینج ہو گیا تو ہم نے کیا سیکھا بی سے یہ ہم بسم اللہ سے یاد کر لیتے ہیں بسم اللہ یہ اللہ کے نام کے ساتھ فی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ السلام علیکم سلامتی ہو آپ پر یہ علی علیکم میں جو ہے نا علی اللہ وہ ہے اور کم آپ سب کا یہ والی زنیر ہے گو اچھا اب یہ تھوڑا سا مس کرتے ہیں تو یہ کون ہمارے ساتھ کرےگا ایمن چودری ایمن چودری نام لکھا ہے موجود ہیں ایمن کلاس میں چلیں فرا نے ہینڈ ریس کیا تھا فرا آپ کریں ایفرا اشارہ کریں ٹھیک ہے ان سب کا اچھا اگر میں کوئی بی ہم ہے کہ ان سب سے یا ان سب کے ساتھ ٹھیک ہے نا اگر میں کہوں ہمارے ساتھ تو ہم کیا کہیں گے بی نا بی نا شاوش اور اگر کہوں آپ کے ساتھ یا آپ سے آپ سے تو بی کا بی کا ٹھیک اچھا فیکم فیکم کیا ہے فیکم تمہارے میں یا تم آپ لوگوں میں آپ سب میں یا آپ لوگوں میں ٹھیک ہے اچھا اگر میں کہوں اس میں اس میں فی ہی ہی فی ہی ٹھیک اور اگر میں کہوں مجھ میں فی فی تو مطلب فی تو حرف ہے ہی نا پھر اس کو پڑھتے ہیں فی یا فی یا فی لی کا لی کا لی کا لی گوڈ اور اگر ہو ہم پر لینا 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 لی گوڈ لی گوڈ لی گوڈ تو حل اللہ رحیم ان بھی کیا اللہ رحیم ہے اس پر ٹھیک ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا نام نام اللہ رحیم بھی جی پڑھئے آپ پڑھئے فرح نام اللہ رحیم بھی ٹھیک اگرہ پڑھیں حلی اللہ رحیم بھی میں اس کا جواب حلی اللہ رحیم بھی نام اللہ رحیم بھی جی ہاں اللہ ان پر مہربان ہے تو یہ اس طرح نا ہم نے عربی بول چار کس طرح سیکھنی ہے ساتھ ہم نماز سیکھ رہے ہیں تو ساتھ ہم تھوڑی تھوڑی عربی بول چار انہی چھوٹے چھوٹے الفاظ سے اور انہی زمائر اور حروف کو جوڑنے سے ہم پریکٹس کریں گے تو ہم عربی بول چار بھی سیکھ لیں گے تھوڑی تھوڑی اب حلی اللہ رحیم بکا نام اللہ رحیم بھی بیا میر سامنے ہے نا میں اس سے سوال کر رہی ہوں میں آپ سے سوال کر رہی ہوں اب آپ کے ساتھ دو تین بندے اور بھی ہیں ٹھیک ہے دو تین اور ہیں لیڈیز میں ان سے سوال پوچھ رہی ہوں حلی اللہ رحیم بکم جواب دیجئے جی فرا جی فرا جواب جی اللہ رحیم نام اللہ رحیم بی بیا بیا وہ تو بی کا کہو گے نا بکم ہے اگلے والے سوال میں ہے حلی اللہ رحیم بکم نام اللہ رحیم بینا جی جی ہاں اللہ رحیم ہے یا اللہ بھی بان ہے ہمارے ساتھ یا ہمارے اچھا اب آپ نے نہیں میں جواب دینا ہے ٹھیک ہے نام پہلے تو ہم ہاں میں جواب دی رہے تھے نا اب نہیں کے لئے کیا لعب استعمال ہوگا ماں ٹھیک ہے حل عریبہ آپ اپنا مائک اوپن کریں عریبہ تارک جی اب عریبہ آپ نے جواب دینا ہے حل علیہ دین دین ہوتا ہے کرز حل کیا علیہ اس پر دین کرز ہے کیا اس پر کرز ہے تو آپ نے نہیں میں جواب دینا ہے اور نہیں کے لئے آپ نے یہاں پہ لفظ کیا استعمال کرنا ہے ماں 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 علیہ دین نہیں ہے اس پر کرز جی ماں علیہ دین دین نہیں ہے دین نہیں ہے ماں علیہ دین نہیں ہے اس پر کرز ٹھیک ہے اگر میں کہوں اب آپ نے گواہر پر سننا ہے یہاں پر سلائیڈ پر نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے حل علیہ کا دائن کیا پوچھتے ہیں حل علیہ کا دائن کیا آپ پر کرز ہے ما علیہ دائن نہیں مجھ پر کرز نہیں ہے جی ویری گوڈ مہ علیہ دائن جی نہیں مجھ پر کرز نہیں ہے ہاں صحیح جواب آپ نے دیا اور حل علیہ کم دائن اب آپ پیچھا لوگیں ما علیہ نا دائن نہیں ہم پر کرز نہیں ہے نہیں میں جواب دینا ہے نہیں کے لیے ہم آج استعمال کریں گے اور ہاں کے لیے نام اب یہ ان کا کون دے گا جی اور کون دے گا اور پتہ نہیں کلاس میں موجود ہیں کہ نہیں یا کیا سمینہ خالد آپ اپنا مائک اوپن کریں گی آج کلاس میں سٹوڈنٹ ایسے بھی کم ہیں اور ایکٹیو دو ہی ہیں فرا اور عریبہ ختیجہ آپ اپنا مائک اوپن کریں ختیجہ جی جی ختیجہ جی اب میں آپ سے سوال کروں گی اور آپ نے نہیں میں جواب دینا ہے ٹھیک ہے جی آپ اس میں اپنے گھر میں بہن بھائیوں میں بچوں میں سب سے نا آپ نے اسے یہ ڈائلوگ کی صورت میں بات چیت کرنی ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ ہاں یعنی نام کے ساتھ اور ایک دفعہ ماں کے ساتھ یعنی نہیں کے ساتھ نکتہ تعلیم کیا ہے آپ جو بھی یاد کریں آپ بھول جائیں گے اس لیے آپ کو دھورانے کی ضرورت ہے دھورانا بہت ضروری ہے مگر دھورانے کا طریقے کو جاننا اس سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ بات سو باتیں سیکھتے ہیں تو آپ ستر فیصد ایک گھنٹے بعد بھول جائیں گے اگر آپ ایک گھنٹہ بعد دھورا لیں گے تو وہ ایک دن تک یاد رہے گا مگر ایک دن بعد آپ بھول جائیں گے ستر فیصد اگر آپ ایک دن بعد دھورا لیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک ہفتے تک محفوظ رہے گا یہ نکتہ تعلیم ہے تب اگر آپ ایک دن بعد دھورا لیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک ہفتے تک محفوظ رہے گا مگر ستر فیصد ایک ہفتے بعد آپ بھول جائیں گے اسی طرح اگر آپ ایک ہفتہ بعد دھورائیں گے تو آپ ایک مہینے بعد پھر ستر فیصد بھول جائیں گے اگر آپ ایک مہینے بعد دھورائیں گے تو آپ چھے مہینے بعد پھر اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو دھورائیے ایک گھنٹے بعد ایک دن بعد ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد چھے مہینے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو آپ نے ریویزن کرنی ہے کیسے ابھی ایک گھنٹے بعد بھی ریوائز کر لینا ہے پھر ایک دن بعد بھی کوئی بھی چیز ہے جو یاد کرنی ہو ایک ہفتے بعد پھر ایک مہینے بعد اور چھے مہینے بعد الحمدللہ سبق نمبر چھے کے اختتام پر آپ نے 63 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 23267 بار آئے ہیں قرآن میں کل تقریباً ساڑھے چار ہزار الفاظ ہیں جو تقریباً 78 بار آئے ہیں یہاں پر جو بیٹری یا سیل کیا بتا رہا ہے ہمیں کہ ہم نے بیس ہزار کو کر لیا ہے ٹھیک ہے نا بیس ہزار اور تیس ہزار کے درمیان میں تقریباً پچیس وہی جیسے ہم نے یہاں دیکھا ہے تیس ہزار تو بیس اور تیس کے درمیان ہمارا سیل یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے سیکھ لیا ہے الفاظ یہ ہوگا ہم نے شروع میں بھی دہرا لیا تھے تو آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے بتائیے سکھانا آسان ہے اپنے مائے کوکن کر کے بتا دیں جی تو پھر سکھائیے سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا جب آگے آپ جو آج آپ نے پڑا ہے ریوائز کریں گے آگے سکھائیں گے بتائیں گے یہ سب تو آپ کی ریویزن بھی ہو جائے گی اور آپ کی لرننگ بھی اچھی ہو جائے گی تو اللہ سے دعا ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے یاد کرنے اور پھلانے کی توفیق دے سبحان اللہ وابی حمدی سبحانک اللہم وابی حمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتہ نستخفیرکا و نتوبو علی اچھا کوئی کسی کا سوال ہے تو بتا دیجئے ہومورک سے ریلیٹڈ کسی کا ہو سوال جی فرا کا ہینڈ ریز ہے فرا آپ نے کوئی سوال کرنے اچھا ایک نا مجھے گروپ میں کسی نے کہا تھا میں وہ میسیج دیکھتی ہوں کہ جو ہومورک تھا اس میں جو لاسٹ والے کوسچن سے ان میں ان کو کنفیوزن تھی پڑھا آپ نے کیا ہومورک اچھا اس میں ایک سوال تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ درزہل الفاظ میں سے ایک مختلف ہے اس کا انتخاب کریں ترسیب کیا اس میں بتائی تھی اسم فیل حرف کے حساب سے واحد جمع کے حساب سے مذکر موننس کے حساب سے پھر اس میں آگے ایک سوال دیا گیا تھا کہ اے ہے انتھم بی ہوم سی ہوا ڈی نہنو تو ان میں سے جو ہے ایک جو مختلف تھا نا ان چاروں میں سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا تو انہوں نے ہمیں ترسیب کیا بتائی تھی کہ اسم فیل حرف دیکھنا ہے واحد جمع دیکھنا ہے وزکر موننس دیکھنا ہے اب ہم اس کو پڑھیں گے نا انتھم ہوم ہوا نہنو اب اس میں انتھم جمع ہے ہوم جمع ہے نہنو جمع ہے ہوا واحد ہے تو یعنی اس میں سی جو ہے وہ مختلف ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دینا ہے اس کو ٹک کرنا ہے اس سے آگے ایک تھا ہوا سالی ہون انتہ سالی ہون ہیا سالی ہاتن انا سالی ہون اس کو پھر ہم ایک دفعہ پڑھیں گے ہوا سالی ہون وہ ایک مرد سالے یا وہ سالے انتہ سالی ہون تو ایک مرد سالے ہیا سالی ہاتن ہم نے پڑھا تھا نا ہوا مرد کے لیے اور ہیا عورت کے لیے ہے تو ہیا سالی ہاتن وہ ایک سالے عورت انا سالی ہون میں ایک ہم سب سالے مرد تو اس میں سی جو ہے وہ مختلف ہے یعنی وہ مواننس ہے پہلا جو ہم نے سوال دیکھا اس میں واحد جمع کی حساب سے تھا انتم ہم نانو جمع تھے اور ہوا واحد تھا اور جو دوسرا سوال دیکھا ہوا سالی ہون انتہ سالی ہون ہیا سالی ہاتون انا سالی ہون اس میں ہیا سالی ہاتون جو ہے وہ مواننس ہے یعنی اس میں ترسیب کون سی آگی مذکر مونس کی اس سے پہلے والے سوال میں ترتیب تھی واحد جمع کی تو اس میں سی کیا سالی ہاتون یہ مونس ہے باقی اے بیس اور ڈی جو ہیں وہ مذکر ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو سی کو ٹک کرنا ہے تو یہ ہے ان سوالات میں نا کہ ہم نے ان کو پہلے کیا کرنا ہے ہم نے ترتیب دیکھنی ہے کیسے کرنا ہے پہلے اسم فیل و حرف کی بنیاد پر دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی اسم فیل حرف تو نہیں آرے اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم واحد جمع دیکھیں گے کہ واحد جمع تو نہیں ہے یہ الفاظ اگر وہ بھی نہیں ہے پھر ہم مذکر مونس دیکھیں گے کہ یہ مذکر مونس کی وجہ سے ہو رہے ہوں گے تو اس طرح سے کرنا ہے یا آپ آگے جو ہمارے لیسنز ہوں گے ان کی جو ہونورک آئیں گے دو چاہتے ہیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایکسپیرینس پھر ہو جائے گا اس کو کرنے کا جی اور کسی کا کوئی سوال ہے جی اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے چلے انشاءاللہ پھر ہم کل اپنی اسی کلاس میں سیون لیسن نمبر سیون اے اور بی جو ہے وہ ہم کریں گے تو کل تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی